لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی کے دفتر کے جانب سے حال ہی میں ان کی سرکاری رہاشگاہ کے لیے ساڑھے پانچ لاکھ روپے مالیت کے ایک پچھتر انچ ٹی وی کی خریداری کا اشتہار اس وقت سوشل میڈیا پر تنقید کی ضد میں ہے اس اشتہار میں ٹی وی کی خریداری کے لیے ٹینڈر طلب کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ اس کی بولی دینے والی کمپنی کو پچھتر انچ ٹی وی کی کل قیمت کا تین فیصد بطور سیکیورٹی ایڈوانس جمع کروانا ہوگا تین فیصد سیکیورٹی قیمت میں جمع کروائے جانے والی یہ رقم سترہ ہزار پانچ سو پچاس روپے بنتی ہے اس حساب سے لاہور کے علاقے جی او آر ون میں واقعے چیف جسٹس ہاؤس کے لیے درکار پچھتر ان ٹی وی کی کل قیمت کا تخمینہ پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے سے زیادہ بنتا ہے بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ اشتہار سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث کی جا رہی ہے کہ کیا سرکاری افسران کے لیے اس نویت کی اور اتنی مہنگی تفریق کی اشیاء کی خریداری عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کی جانی چاہیے یا نہیں اس اشتہار کے بعد سوشل میڈیا پر ایک خط بھی پوس کیا گیا ہے خط کے مندرجات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک خط لاہور کے علاقے اسکری 11 کے ایک رہائشی قیس محمد حسین نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نام تحریر کیا ہے انہوں نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی خزانے سے اس ٹی وی کی قیمت ادا نہ کریں انہوں نے سوالی انداز میں پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غریب ملک اور اس کے ٹیکس ادا کرنے والے عوام اس خرچ کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق یہ بھی بتایا کہ ایک چیف جسٹس کے مہانہ تنخواہ دس لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی ہے اور دیگر مرات اس کے علاوہ ہیں لاہور ہائی کورٹ کی سرکاری ویب سائٹ پر ججز کی تنخواہوں کے حوالے سے جاری کردہ دستیاب معلومات کے مطابق یہ دعویٰ درست ہے سوشل میڈیا پر جاری بحث میں یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ خاص طور پر وہ سرکاری افسران جن کی مہانہ تنخواہ اور مرات کی مدبع ملنے والی رقم لاکھوں روپے میں ہے انہیں ایسی ذاتی نوائیت کی اشیاء اپنی جیب سے کیوں نہیں خریدنی چاہیے تاہم پاکستان میں عام تاثر یہ پائے جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین کی مہانہ تنخواہ نیجی شعبے کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے انہیں سرکاری مرات دینے کی بھی یہی وجہ بتائی جاتی ہے مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سرکاری افسران کتنی تنخواہیں لیتے ہیں رمہ برس پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ ایکنومکس یعنی پائیڈ نے کیش پور پاکستان رچ کے نام سے ایک ریپورٹ جاری کی جس میں بتائی گیا کہ سرکاری ملازمین میں گریڈ ایک کے ملازم کی تنخواہ تیرہ ہزار آٹھ سو چالیس روپے ہوتی ہے تاہم اس میں علاونسز اور مرات شامل کرنے کے بعد یہ تنخواہ تین گناہ زیادہ ہو کر تین تالیس ہزار چھ سو ستاون روپے تک پہن جاتی ہے تاہم ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ مرات گریڈ بیس یا اس سے اوپر کا درجہ کے افسران حاصل کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر گریڈ بیس کے آلہ افسر کی بنیادی مہانہ تنخواہ دیکھی جائے تو وہ ایک لاکھ چھ سو ساٹھ روپے بنتی ہے گریڈ اکیس کی ایک لاکھ گیرہ ہزار سات سو بیس روپے اور سب سے آلہ درجہ یعنی گریڈ بائیس کی بنیادی مہانہ تنخواہ کا تخمینہ لگ بھگ ایک لاکھ تئیس ہزار چار سو ستر روپے بنتا ہے ریپورٹ کے مطابق بظاہر یا تنخواہ نیجی شعبے میں کام کرنے والے افراد کے مقابلے میں بہت تم ہے تاہم بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پائیڈ کے وائس چانسلر ڈاکٹر نظیم الحق کا کہنا تھا کہ حقیقت میں ان کی تنخواہ نیجی شعبے کے ایک فرض سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے جب اس میں مرات شامل کی جائے ڈاکٹر نظیم معاشیات اور سرکاری شعبوں میں اصلاحات کے حوالے سے ماہر سمجھ جاتے ہیں اور خود بھی پاکستان کے پلاننگ کمیشن میں کئی برس تک کام کر چکے ہیں پاکستان کی سیبل سروس یا بیروکریسی میں تین آلہ ترین درجوں پر کام کرنے والے افسران کو ملنے والی مرات کے حوالے سے پائیڈ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ انہیں ملنے والی مہانہ تنخواہ میں اس کا تناسب ان کی بنیادی تنخواہ کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے رپورٹ کے مطابق گریڈ بیس کے افسر کی تنخواہ میں مرات شامل کریں تو ایک لاکھ چھ ساٹھ روپے سے بڑھ کر سات لاکھ انتیس ہزار پانچ سو گیارہ روپے تک پہن جاتی ہے اور ان مرات میں الانسز کے علاوے ایک سرکاری گھر ایک گاڑی اور تی بی سہولیات شامل ہیں اسی طرح گریڈ اکیس کے ایک افسر کی تنخواہ ایک لاکھ گیارہ ہزار سات سو بیس روپے سے بڑھ کر نو لاکھ ہناسی سہار پانچ سو چورانوے روپے پر پہن جاتی ہے جبکہ گریڈ بائیس کے افسر کی تنخواہ ایک لاکھ تیس ہزار چار سو ستر روپے سے بڑھ کر گیارہ لاکھ روپے مہانہ تک ہو جاتی ہے پائٹ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم کے مطابق اس طرح اس تاثر کی نفی ہوتی ہے کہ ایک سرکاری افسر مہانہ کم پیسے کماتا ہے در حقیقت ان کی حقیقی مہانہ آمدن ان کی کم منیازی تنخواہ کے پیچھے چھپ جاتی ہے ان کا کہنا تکہ سرکاری افسران کو ملنے والی مراد کا موازنہ کیا جائے تو اقوام متحدہ میں بھی انہی درجات پر کام کرنے والے افسران کے مقابلے میں یہ دس سے پندرہ فیصد زیادہ ہیں ڈاکٹر ندیم الحق کے مطابق ان درجوں میں کام کرنے والے افسران کو ملنے والی ارازی یا پلوٹ ان مراد کے علاوہ ہیں تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا اتنی ہنسن تنخواہ لینے والوں کو اپنی ذاتی تفریق کے لیے ساڑھے پانچ لاکھ روپے مالیت کا ایل ایڈی ٹی وی عوام کی جیبوں سے ادا کردہ ٹیکسوں کی رقم سے خریدنا بنتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا